ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ سب ایک بار پناہ آپ سبی کا آپ کے اپنے چینل سیو کوچنگ کلاسز پر سوگت ہے دوستو کلاسٹر کمیسٹی چیپٹر ٹول میں دوستو اپنا الڈی ہائیڈ اور کیٹون کی بنانے کی ویڈیاں کمپلیٹ ہو چکی ہے اور آج دوستو اپن چرچہ کرنے والے ہیں الڈی ہائیڈ اور کیٹون کی رہسانک افقریہ جس میں دوستو اپنا پہلا افقریہ ہے ایت سین کے ساتھ ہیڈروجن سینائٹ کے ساتھ دوستو یوگ ہے آج جو مکروف سے افقریہ دیکھیں گے دوستو یوگ آتما کا افقریہ مطلب پورا کا پورا جڑ جانا یہاں پر دوستو ہیڈروجن سینائٹ جو ہے پورا کا پورا دوستو کس سے الڈی ہائیڈ اور کیٹون سے جڑے گا تو چلی دوستو دیکھتے ہیں تو یہاں پر تھوڑا سا لکھنا ہے آپ کو الڈی ہائیڈ تتہ کیٹون ایت سین سے کریا کر یوگ سیل یوگک سائنو ہائیڈرین بناتے ہیں کیا بناتے ہیں دوستو سائنو ہائیڈرین ٹھیک ہے کیا لکھنا ہے الڈی ہائیڈ تتہ کیٹون الڈی ہائیڈ تتہ کیٹون ایت سین سے کریا کر یوگ سیل یوگک سائنو ہائیڈرین بناتے ہیں تو سب سے پہلے تھوڑا سا ایک فارمیٹ روپ میں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ چونکہ دوستو آپ کو پتہ ہوگا کہ چاہے ہم الڈی ہائیڈ کی بات کریں چاہے کیٹون کی بات کریں کاربن کے ساتھ ڈبل ونڈ وہ ہوتا ہے ایک میں جیسے اپنے دونوں جگہ آر جوڑ دیں مطلب الکیل سمو جوڑ دیں تو دوستو کہلاتا ہے وہ کیٹون اور دوستو یہ دی ایک میں آر جوڑ دیں اور ایک میں ایچ جوڑ دیں تو کہلاتا ہے الڈی ہائیڈ یہ دوستو کس سے کریا کرتا ہے تو HCN سے جب کریا کرتا ہے HCN سی این کے ساتھ تریپل ونڈ ہوتا ہے تو دوستو یہ سائیوگ کرتا ہے اور سیدھا سا دوستو یوگک بناتا ہے جیسے آپ کے پاس یہاں پر دوستو کاربن ہے تو کاربن ہے اور دوستو ایک اوہ کے ساتھ ایچے جوڑ جاتا ہے اور دوستو ایک آکر ڈائیریکٹ سی این جوڑ جاتا ہے یہ دوستو کہلاتا ہے سائنو ہائیڈرین سائنو ہائیڈرین اب دوستو جیسے فارمیل ڈی ہائیڈ کے ساتھ کرائیں گے تو فارمیل ڈی ہائیڈ سائنو ہائیڈرین کہلاتا ہے ایسی ٹون سے کرائیں گے دوستو تو ایسی ٹون سائنو ہائیڈرین بنے گا یا دوستو ایسی ٹیل ڈی ہائیڈ سے کرائیں گے تو ایسی ٹیل ڈی ہائیڈ سائنو ہائیڈرین بنتا ہے دیکھیں سیمپل دیکشن ہے میرے بھائیو بہت ہی آسان ہے بس آپ کو اچھا سمجھنا ہے ہے نا ویڈیو کو انتق دیکھنا اور اچھا لگے تو لائک کرنا ہے جیسے دوستو ان دونوں کے جگہ دے ہم H جڑ دیتے ہیں دوستو یہ بن کیا جاتا ہے یہ بن جاتا ہے دوستو HCHO یہ ہ ہ ہ ہ ہے اور یہ دوستو فارمیل ڈی ہائیڈ ہے اب دوستو فارمیل ڈی ہائیڈ کی ہم کریعہ کر رہے ہیں کس سے کر رہے ہیں h cn ہے اس کے بھی triple band ہے ٹھیک ہے نا triple band ہے یا direct h cn کر سکتے ہو آپ کوئی دیکھت نہیں ہے ٹھیک ہے تو دوستو بنائے گا کیا یہاں پاس c ہے تو c کر دیں 2h ہے دوستو تو 2h کر دیں ہے نا اور دوستو یہاں پر o h جڑا تھا تو o h اور cn تو cn مطلب 1h یہاں سے آکے آکسیجن کے ساتھ o h بناتا ہے اور cn جڑتا ہے تو یہ cn ہو گیا تو دوستو آپ کے پاس تھا یہ فارمیل ڈی ہائیڈ فارمیل ڈی ہائیڈ ٹھیک ہے پورا بتا رہا ہوں دوستو نام بھی آپ لوگ لکھ لیں یہ فارمیل ڈی ہے دوستو اور یہ بن گیا دوستو فارمیل ڈی ہائیڈ فارمیل ڈی ہائیڈ دوستو یہ کیا ہے سائنو ہائیڈرین تو پورا نام لکھ لیں آپ سائنو ہائیڈرین فارمیل ڈی ہائیڈ سائنو ہائیڈرین یوگی آپ کا بن چکا ہے ٹھیک ہے اب دوستو میں نے کیا کہا کہ ایک جگہ آپ یہ دی CS3 جڑ دو CH3 اور دوستو یہاں پر H اور C11O تو یہ دوستو یہ دی اس کی یوگی کی بات کروں تو یوگی کے دوستو CS3 CHO اس کا نام ہوتا دوستو ایسے ٹیڑ لیا ہے اس کی کریا کرا دو HCN کے ساتھ تو دیکھو سیمپل سا ہے HO کے ساتھ کریا کر کے OH بناتا ہے اور CN جڑ جاتا ہے یہاں پہ CS3 تھا دوستو تو CS3 ہو گیا یہاں پہ H تھا تو H ہو گیا اب اس کا سیمپل نام ہے میرے بھائیوں کیونکہ آپ نے لیا تھا Acetaldehyde اور Acetaldehyde سے بن گئے دوستو Acetaldehyde Sinohydrin تو یہ دوستو Acetaldehyde Acetaldehyde اور دوستو یہ Acetaldehyde سے بن چکا ہے آپ کا Acetaldehyde Sinohydrin Acetaldehyde Sino Acetaldehyde 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 تو ہوتا ہے دوستو H یہاں پہ Oxygen سے جڑتا ہے تو CS3 CS3 اور دوستو C اس کے ساتھ جڑ گیا OH اور دوستو یہاں پہ جڑ گیا CN یہ دوستو بن گیا Acetone کیا بن گیا Acetone دوستو اور پورا آپ لوگ Sinohydrin ٹھیک ہے Sinohydrin اس پرکار دوستو جو HCN کا یوگ تھا وہ پورا کا پورا ہو گیا اب یہاں پر دوستو جتنا آپ نے تینوں reaction دیکھا ان تینوں reactionوں میں آپ لوگوں نے دیکھا پورا کا پورا دوستو HCN جڑ جاتا ہے یوگ ہو جاتا ہے تو دوستو اس کو ہم کیا کہیں گے تو اس کو ہم کہیں گے یوگاتما بطلب جب پوری طرح سے جڑ جائے پوری طرح سے یوگ ہو جائے دوستو تو وہ کہلاتا ہے یوگ افکریا یا یوگاتما افکریا تو یہ آسا کرتا ہوں یہ افکریا تو سمجھ میں آ ہی کیا ہوگا چلے دوستو دیکھتے ہیں اگلا افکریا تو یہ رہا دوستو اگلا reaction اپنا sodium by sulfite کا یوگ sodium by sulfite ٹھیک ہے دوستو اس کا ہم یوگاتما افکریا ہی پڑھ رہے ہیں تو یوگاتما افکریا ہی دیکھیں گے sodium by sulfite کا سوڈیم by sulfite کا دوستو سو تریدی میں بات کروں تو ہوتا ہے na h s o 3 یدی s o 4 ہوتا دوستو sodium by sulfite کہلاتا لیکن na h s o 3 ہے دوستو اس کا نام ہے sodium by sulfite ٹھیک ہے چیزیں کلیر ہے یوگاتما افکریا دیکھیں گے دوستو تو دیکھیں پہلے آپ کوئی بھی aldehyde سے کرا دیں پھر ketone سے کرا دیں تو دوستو آپ کے پاس ایک الکیل سمو ہے اور c h o یہ دوستو آپ کا کیا ہے یہ دوستو acid aldehyde ہے اس کی کیا کرار ہیں دوستو na h s o 3 دوستو جو sodium ہے اس پر positive اور یہاں اس سے a ہو جاتا negative تو بناتا کیا ہے دوستو دیکھیں گا یہاں پہ آپ کے پاس کاربن تھا کاربن کے ساتھ دوستو c h 3 جوڑا ہوا ہے تو c h 3 جوڑ دیں اور hydrogen جوڑا دوستو تو hydrogen جوڑ دیں یہ oxygen ہے دوستو تو oxygen جوڑ دیں یہاں پہ h آتا ہے تو h جوڑ جاتا ہے اور دوستو یہاں سے clear کرتا ہے s o 3 ہے نا اور دوستو یہ negative کے روپ میں اور sodium آ کر positive کی روپ میں ہوتا ہے اور دوستو یہ آپ کا بنا کیا تو دوستو بنا یہ تھا acid aldehyde acid aldehyde اور دوستو اس کا نام ہو جائے گا اسی سے acid aldehyde acid chiller sodium bisulfite sodium bisulfite یہ دوستو بن گیا آپ کا sodium bisulfite چیزیں clear دوستو تو sodium bisulfite کا یوگ ہو رہا ہے تو سیدھا کا سیدھا دوستو جو پورا یوگ ہو جاتا ہے وہ کہلاتا ہے یوگ آتما کب کریا اب جیسے میں ketone لینا چاہتا ہوں تو یہ دی میں جوڑ دوں CH3 اور CS3 دو الکیل مولک ہیں دوستو اور carbon کے ساتھ oxygen جڑے ہوئی ہیں اس کی کریا دوستو sodium bisulfite SO3 ہو گیا negative ہو گیا positive ہو گیا اس کی کریا کرار رہا ہوں دوستو تو بنے گا دیکھئے یہاں پر CS3 ہے اور دوستو یہاں پر کتنا CS3 یہ آپ کے پاس carbon ہے oxygen کے ساتھ دوستو یہ hydrogen جڑتا ہے OH بنا لیتا ہے اور اس carbon کے ساتھ دوستو یہاں سے اٹھتا ہے آپ SO3 negative ہے نا اور دوستو Na positive اور یہ بنان لیتا دوستو آپ کا یہ تھا ac tone لگ دیں آپ اور دوستو کیا بنائے sodium bisulfite تو لگ سکتے ہیں sodium by sulfite clear دوستو اور اس کا بھی نام کیا دوستو اس کا نام ہے aceton اس پر دوستو aceton sodium bisulfite بن گیا یوگ آتما کیا پورا کا یوگ ہو جاتا یاد یہاں پر آپ لوگوں نے کیا سکھا sodium bisulfite کی یوگ سے سیدھا کا سیدھا سیدھا کیا کرتا یوگ کرتا یہاں پر دیکھیں آپ پورا یوگ آتما کب 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 دیکھ دوستو اگل اپنا گرگنار اب کب 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 دوستو آپ کو پتا ہونا چاہیے جہاں x کب دوستو halogen تتو r کب دوستو ال kyl دوستو مگ مگ تو تو پہلے اپن فارمیل ڈی 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 ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ پیپر میں پرابلم نہ ہو سکے ٹھیک ہے تو چلیے دیکھتے ہیں دوستو جب آپ کے پاس hco ہوتا دیکھیں hco دوستو کیا یہ pharvel ڈی ڈ ڈ ڈ دیکھا وہاں بھی ملائی اور اس میں بھی مل رہا ہے دوستو یہ بیسک ہے اور پڑھنا ضروری ہے کہ ہر ایک مطلب افکریہوں میں دوستو ایسے یوگک ملتے ہیں ایسے بیس یوگک جن کو آپ یاد کر لیں تو آدھا ارگنک کمشتی آپ کلیر ہو جائے بیس یوگک جو بار بار آتی جیسے تین یوگک دوستو بار بار آتی اسی پرکار سے کوئی عمل لے لو جیسے ایچ سی ایچ سی بار بار آتا ہے پانی جل بار بار آتا ہے تو ایسے بیس پچیس یوگک دوستو جو کی آدھی ارگنک کمشتی کو بنا رکھا ہوا ہے نا تو چیزیں سمجھیں اور یوگک کو بلکل نام لکھ لیا کریں یاد کر لیا کریں تو سب سے پہلے اپن لے کے چلتے ہیں دوستو کیا تو اپن لے کے چلیں یہ فارمیل ڈی ہائیڈ دوستو دیکھیں ایک کاربن ہے اور اس کے ساتھ دوستو ایچ جوڑا جوڑ دیں اور ایم جی دوستو اور ایکس کے جگہ بی آر جوڑ دیں تو ہوتا کیا دوستو کی یہاں پر ایچ ہے تو ایچ رہنے دینا اس میں کوئی انترفیر نہیں کرنا کاربن ہے تو کاربن یہاں پہ انترفیر کرنا تھوڑا سا جیسے او ہے نا او کر کے اس ایم اس کا اپن کیا کرا رہے ہے جلا گھٹن دوستو ہوتا کہ تین پدوں میں ہوگا تو آپ کے پاس کاربن ہے تو کاربن رہنے دیں کاربن رہنے دیں اور آپ کے پاس ایچ تھا اور ایچ تھا تو رہنے دیں یہاں پر او تھا دوستو او کر دیں اور ایچ آ کر یہاں سے جڑ جائے گا اور دوستو چیزیں اور سمجھیں سی ٹو ایچ پائپ تھا تو سی ٹو ایچ پائپ رہنے دیں ساتھ میں دوستو آپ کے بنا کیا تو یہاں پر دوستو ایم جی ہے اس کے ساتھ ایک او ایچ یہاں سے اٹھا اور یہ بی آر بن گئے تو یہ دوستو آپ کر تین پادوں میں سمپن ہوا اس کا کر آئے تو یہ ملا اور اس کے بعد یہ ملا تو آپ پر بسان نہیں ہو تھوڑا سا لمبا ہے لیکن کٹھی نہیں ہے میرے بھائیو ہے نا کیونکہ یہاں پر جو پروڈکٹ بنتا ہے اس کو بنانا ہی پڑے گا تو دوستو اپنا بنا کس سے فارمیل ڈی ہائیڈ س اب ہم لے گئے دیکھیں 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 ایک ایچ کے جگہ س جڑ دیں اور ایچ ٹھیک اب اس بار تھوڑا س مینیج کریں گے اس کی کری جیسے س س کوئی ضروری نہیں کہ ہم پورا س س ایچ ٹون تھا اور یہ دوستو ہو گیا جیسے یہاں پر میتھیل مینیسیم برومائیڈ یہ دوستو بنائے گا تو وہ ایم جی بی آر جڑ دو ساتھ میں دوستو یہاں پاس س ایس تھری جڑ دو اب ہو سکتا ہے کہ اگلے سٹیپ میں ایسا کر دو آپ اور ایچ او ایچ کرا رہے جیلاب گھٹن کرا رہے تو بنے گا کیا دوستو دیکھیں سی ایس تھری تو بنے گا ہی اور یہ سی ایچ او ایچ بن جائے گا اور یہاں سی ایس تھری بن جائے گا ساتھ میں دوستو آپ کے پاس ایم جی ہے اور اس کے ساتھ بی آر جڑا ہوا ہے اور ساتھ میں یہاں سے او ایچ اٹھے گا تو او ایچ جائے گا ایک اچ جا کر اس سے جڑ گیا ہے دوستو سیم پروسس ہے کوئی چینجس نہیں ہے جیسا پہلا او ایسا دوسرا اور تیسرا بھی اب جیسے ریڈاکس میں ایسی ٹون کی کریا مطلب تیسرے نمبر کی کریا یہاں بھی سی ایس تھری اور یہاں بھی سی ایس تھری جب دو الکیل مولک جڑے ہوتے ہیں دوستو اور کاربن کے ساتھ ڈبل بان او کے ساتھ جڑا ہوتا ہے یہ بانے گا تو یہاں پر دیکھیں وہی سیسٹم کچھ بھی نہیں تو سی ایس تھری اور سی او ایم جی بھی آر درنے کی ضرورت نہیں ہے چھوٹے چھوٹے ریاکسن وں سے یہ چھوٹے ریاکسن ہے کوئی ٹف ریاکسن نہیں ہے یعنی در گئے دوستو تو مر گیا اور ریاکسن ایسی ڈی ایٹ س اور دوستو کس سے آپ نے پرابط کر لیا تو یہ ہے دوستو آپ کا ایسی ٹون سے مل گیا تو تین پرکار سی یوگ آتما آپ نے پڑھ لیا اور اگلی ویڈیو میں اسی پر رسانک سمی آپ کو ملتے رہیں پورا بید بط پڑھائی کریں جس ساری پڑھائی آپ کر سکتے چلتے دوستو ملیں گے ویڈیو میں نیٹ ٹاپک کے ساتھ تب تک لئے جائے بندے ماد رام